تو آئیے کچھ کمزوریاں جو ہے جنوں کی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یاد رکھئے جنوں کی کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ ہے اللہ رب العزت نے بالخصوص شیطان کے تعلق سے شیطان چونکہ جنوں میں سے ہے اور وہ کافر ہے دیکھئے عموماً اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں لکھاوا جن اور شیطان تو شیطان کافر جن کو کہا جاتا ہے اور جن سے مراد مومن ہوتے ہیں تو بے ریال اللہ رب العزت جو ہے شیطان کی تعلق سے فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر جو ہے چھتر کے اندر سیونٹی سکس میں اللہ نے فرمایا اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ زُعِيفَا کہ یقین جانو شیطان کی چالے حقیقت میں بڑی جو ہے کھوکلی ہے کمزور ہے تو لہٰذا اس کی چالے کمزور ہوتی ہے شیطان کی بات یہ آپ دیاد رکھ لیں چونکہ شیطان جنوں میں سے ہے اور یہ شیطان کی کمزوری ہے کہ اس کی چالے کھوکلی ہے وہ چالے تو چلتا ہے لیکن مضبوط چالے نہیں آدھرکی ہے اسی طرح شیطان کی یا جنوں کی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کی کچھ نہیں چلتی ہے اللہ کے نیک بندوں پر شیطان تسلط خبزہ اپر ہینڈ جو اس کو بلنگ حاصل نہیں کر سکتا ہے آدھرکی اور اللہ رب العزت نے سور بنی اسرائیل میں اسی بات کو دھرائے آیت نمبر 65 کے اندر اور اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یقینا میرے بندوں پر تجھے کوئی اختدار حاصل نہیں ہوں گا تو اللہ کی کچھ خاص بندے ہیں جن پر شیطان وہ کبھی تسلط اپر ہینڈ حاصل نہیں ہوں گا ان پر کبھی وہ خابض نہیں ہو سکیں گا یاد رکھئے اور اللہ کی ان ایک بندے ہیں جس کو اللہ تعالی نے سور بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ نمبر سترہ نمبر 65 نے فرما سکسٹی فائم اور کہا انہا عبادی لیس لکھ علیہم سلطان اللہ فرماتا ہے یقینا میرے بندوں پر تجھے کوئی اختدار حاصل نہیں ہوں گا تو اس سے پتا چلا اللہ کی کچھ نیک بندے ہیں جن پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوں گا اور شیطان کی ظاہر سی بات ایک امزوری ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بندے کچھ ایسے جن سے شیطان دور بھاگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ جامع ترمیزی کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا اے عمر شیطان تم سے خوف کھاتا ہے ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما رکھا میں نے جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو عمر سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے شیاطین چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو دور بھاگتے تھے اسی طرح ایک روایت نے فرما جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس کے ادھر سے ہی نکل جاتا ہے مطلب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نیک بندے تھے ٹھیک؟ تو ان نیک بندوں سے شیطان ڈرتا بھی ہے تو کچھ نیک بندے ہیں جن پر اس کو اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے کچھ نیک بندے ہیں جن سے ڈرت کر شیطان بھاگتا بھی ہے اسی طرح جو ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعے ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جو نیک لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ